بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم برکاتہ حضرت شیخ فرید الدین احمد اللہ علیہ نے پاک پتن میں ایک قطعہ زمین خریدا مگر ایک اور شخص نے اس کی ملکیت کا ناحق دعویٰ کر دیا اور اس نے دیپالپور کے حاکم کے پاس دعویٰ دائر کیا حاکم نے حضرت شیخ رحمد اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ وہ جوابیں دعویٰ لکھ کر بھیجیں تحقیق کی جائیں کیونکہ وہ صحیح صورتحال سے واقف ہیں حضرت شیخ رحمد اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات درست ہے پاک پتن کے لوگ ہی اس مقدمے میں صحیح شہادت دے سکتے ہیں عدالت کے حاکم نے پھر کہا کہ جب تک آپ کا وکیل حاضر ہو کر زمین کی دستہ ویز پیش نہ کرے اس وقت تک فیصلہ نہیں کیا جا سکتا حضرت خواجر رحمد اللہ علیہ نے اس کی بات ناگوار گزری اور ناراض ہو کر فرمایا اس گردن شکستہ کو کہہ دو کہ ہمارے پاس دستہ ویز ہے اور ناگواہ ہے اگر تمہیں ہمارے کہنے پر اتباع نہیں ہے تو خود موقع پر پہنچ کر زمین سے پوچھو کہ وہ کس کی ہے حاکم نے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا وہ امتحاناً اس زمین کے کتے پر گیا اور اس کے ساتھ ہزاروں لوگ تماشاں دیکھنے کے لئے چل پڑے کہ بھلا زمین کیا جواب دیتی ہے حاکم نے پہلے اس جھوٹے مدی کو اشارہ کیا کہ وہ زمین سے پوچھے کہ کیا وہ اس کی زمین ہے مدی نے بلند آواز سے کہا اے زمین تم سچ کہو کہ تم میری ہو یا شیخ فرید رحمد علیہ کی زمین زمین سے کچھ آواز نہ آئی اس کے بعد حضرت شیخ رحمد علیہ کا ایک خادمہ موجود تھا اس نے بلند آواز سے زمین کو کہا کہ اے زمین خواجہ فرید الدین کا حکم ہے کہ تم سچی بات کرو اب بتاؤ تم کس کی ہو زمین سے آواز آئی میں حضرت خواجہ فرید رحمد علیہ کی ملکیت ہوں اس کرامت سے حاضرین میں بڑا شور مچا اور جھوٹا مدعی شرمندہ ہو کر بھاگ گیا مقدمی کی تحقیقات کے بعد جب حاکم دیپالپور کی طرف چلا تو راستے میں اس کے گھوڑے کا پاؤں فسلا اور زمین پر گر پڑا اور حاکم کی گردن ٹوٹ گئی انشاءاللہ باقی واقعات نیکسٹ اپسوڈ میں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ